ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کو بلاخر فتح نصیب ہو ہی گئی کمزور اور ہلکی ترین ٹیم کینیڈا کو میچ ہرا دیا ایک سو سات رنس کا چھوٹا حدف اٹھار میں آور میں حاصل کیا سوست ترین بیٹنگ کی روایت برقرار سائم ایوب کو پھر موقع ملا بلہ پھر نہ چلا چھہ رنس برا کر چلتے بنے کپتان بابر آزم نے بھی آؤٹ ہونے کا طریقہ اکار نہ بدلا بھرد کے خلاف کھیلے گئی شوٹ دہرا کر وکڑ گوائی فخر زمان بھی غیر جمع درانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے رہے غیر ضروری شوٹ کھیل کر چار رنس پر چلتے بنے محمد رزوان کریس پر جمع رہے میچ بھی ختم کیا مگر سوست ترین بیٹنگ کے ساتھ محمد رزوان کے نیس سینچری ہاریس روف نے ریکارڈ بنا لیا ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میں تیز ترین سو وکڑے حاصل کر لیں میچ میں دو وکڑے حاصل کی محمد رزوان کی وکڑوں کے پیچھے کیش پکڑنے کے نیس سینچری پاکستان اپنا آخری گروپ میچ آئرلینڈ کے خلاف چودہ جون کو کھیلے گا قومی ٹیم کی بدترین پرفارمنس موسی نکوی ان ایکشن وطن واپس آتے ہی مشافرت شروع کر دی بلا تاخیر بڑے فیصلے متوقع ذرا ایک مطابق سیاست اور گروپنگ کا خاتمہ کیا جو آئے گا جیرمین پی سی بی جلد نیوز کانفرنس کریں گے ٹی ٹوینٹی وورڈ کپ کے گروپ میٹس کے بعد نیوز کانفرنس ہوگی موسیقی کیا مہنگا ہوگا کتنے نئے ٹیکس لگیں گے وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا ایمپورٹنڈ موبائل فان پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز درامدی فانس پر جی ایس ٹی مزید بڑھانے کی سفارش ترقیاتی بجٹ میں ایک ہزار بارہ عرب روپے کا اضافہ ترقیاتی منصوبوں پر تین ہزار سات سو بانگے عرب خرچ ہوں گے دستاویزات کے مطابق وفاق کا ترقیاتی بجٹ پندرہ سو عرب مقرر سوبوں کا سلانہ ترقیاتی پلان دوہزار پچانوے عرب روپے ہوگا ترقیاتی منصوبہ کیلئے ناؤ سو باتیس عرب کے کرز لینے کا فیصلہ وفاقی حکومت تین سو سولہ عرب اور سوبے چھ سو عرب کے بانونی کرز لیں گے سندھ حکومت سب سے زیادہ تین سو چونتیس عرب روپے کا کرز لے گی پنجاب نے سات سو عرب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور کر دیا آئی ایم ایف کے مطالبے پر مقامی وسائل سے سرماکاری کی تفصیلات شیئر مختلف مہمے درقیاتی منصوبوں پر اپنے وسائل سے ایک سو چھانمے عرب خرچیں گے معاشی شہرینمو اور مہنگائی کی اہداف حاصل نہ ہو سکے مہنگائی زب سے نمائی معاشی چیلنج محشت مستحکم ہونا شروع ٹیکسٹائل اور بڑی سنتوں کی پیداوار میں کمی زرائش روبے میں ترقی اہداف حاصل لائف سٹوک میں بھی بہتری ٹیکس مصولی میں تیس فیصد اضافہ اقتصادی سروے پیش مہنگائی کی شرار تالیس فیصد سے کم ہو کر گیارہ فیصد تک آگئی جال سنگل ڈیشٹ پر آس آئے گی آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی پلان بھی نہیں انسانی مداخلت کم کریں گے ٹیکس مصولی کر کے دکھانی ہوگی پاسکو کو بھی سرکاری تحویل پر نہیں رکھیں گے مزیر خزانہ نے کہا سٹیل ملز کی بحالی کا کوئی امکان نہیں صرف سکریپ میں بھکے گی ایمپورٹ مہنگائی کا بہت بڑا اثر ہے آئندہ مالی سال بھی کرس رول اوور کروائیں کے کیپیسٹی چارٹس کا اصطحاب بچھلی کا استعمال پڑھا کر کابو کیا جا سکتا ہے بجٹ پر اعتماد میں کیوں نہیں لیا پیپلز پارٹی خفا بجٹ تجاویز پر رابطے کے لیے حکومت کو آج تک کی محلت بلاول بھٹو کی زیرے صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاول نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ملا لیا پیپلز پارٹی ارکین کا بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ نون لیگ سے کمیٹمنٹ پوری نہ کرنے کا شکوا صدر مملکت آسف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی بھی ملاقات صدر نے کہا بجٹ میں غریب اور متوسط طبقے کا خاص خیال رکھیں صدر کی معاشی حداف کے حصول میں تعاون کی یقین دہانی مزرعظم کا ملک بھر میں بچھلی لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں کم کرنے کا حکم بچھلی چوری کے خلاف مہمی صوبائی حکومتوں کو شامل کرنے کی ہدایت شہباز شریف نے کہا بڑھتی ہوئی گرمی کی پیشن اثر ملک پہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ کی جائے نئے ٹرانس پارپرز کی خریداری صرف اور صرف بین القوامی مایار کی خصوصیات کے مطابق ہو عیدالعظہ پر تین چھٹیاں ہوں گی وفا کی حکومت نے تاتلات کا اعلان کر دیا سترہ تا انیس جون تک عیدالعظہ کی چھٹیاں ہوں گی مزیرعظم شہباز شریف نے پیر سمود تک چھٹیوں کی سمری منظور کر لی ریلوے قائد پر کی رائے میں پچیس ویصد کمی کا اعلان مسافر ٹرینوں کی تمام کلاسز پر ریائت ہوگی قائمہ کمیٹیوں پر سینٹ میں گرمہ گرم بحث تحریک انصاف نے قائمہ کمیٹیوں کو مسترد کر دیا سینٹر علی زفر نے کہا جو کمیٹیاں ہم نے مانگی تھی وہ حکومت لے گئی ہمارے ساتھ فارم سنتالیس والا کام سینٹ میں شروع ہو گیا ایپلز پارٹی کی سینٹر شہری رحمان نے کہا آپ کا ماضی اتنا روشن نہیں کہ ہمیں بھاشن دیں ہمیں نہ سکھائیں قانون کس نے توڑا رات و رات کوئی کمیٹی نہیں بنی وفاقی وزیر قانون سینٹر آزم نظیر تارن نے کہا آپ کے قائد تو شیخ مجیب الرحمان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں آپ کا کتہ ٹومی اور ہمارا کتہ کتہ نہیں چلے گا شیر کے مطابق آپ کو کمیٹیوں میں حصہ ملے گا بائیک اوٹ کرنا ہے تو کریں ادھر حکومت نے اٹھارہ کمیٹیوں کے فہرست آپوزیشن کے سپورت کر دی آپوزیشن اتحاد اٹھارہ میں سے گیارہ کمیٹیوں کا انتخاب کرے گا بانی پی ٹائے نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی اجاست دے دی اڈیالا جیل کے باہر گفتگو میں جیئر پین پی ٹائے بیریسٹر گوہر نے کہا آئینو کانون کے دائرے میں باتشیت کو تیار ہوں بانی پی ٹائے نے کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بواف کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے ہم سفروں نے اقتدار قبول کیا ہم قبول نہیں کریں گی دوہزار اٹھارہ کی طرح دوہزار چوبیس کے الیکشن کو بھی مسترد کر دیا سربرا جیوائی مولانا فضل رحمان کی بانی پی ٹائے سے رابطوں کی تردید کہا ہم ہر قسم کے نتائج بھگتنے کو تیار ہیں عید کے بعد لاحے عمل کا اعلان کریں گے ایمکیم چیئر پین خالد پکول صدیقی کہتے ہیں ہمارے بقیت نہ ہی حکومت بنتی ہے نہ بچتی ہے ایمکیم ایوانوں میں میڈل کلاس کی نمائن تکی کرتی ہے دورہ چین میں سیکیورٹی کا معاملہ سر فہرست تھا وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کہا چین کا دورہ کامیاب رہا بہت جلد چین سے عالی سطح کا وفت آئے گا سی پیک ٹو پر بھی تیزی سے کام آگے بڑے گا چین کی عالی قیادت سے مفید بات چیت ہوئی وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاسوں کے فیصلوں کی توسیق کر دی بیجٹل نیشن پاکستان ایکٹ کی اصولی منظوری سرکاری ملکیتی ادارے کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توسیق پاکستان کی معصوم فلسینیوں کی نسل کشی کی شدید بسامت نائب وزیراعظم اس ساگدار کی اردن میں قصہ پر کانفرنس میں شرکت کہا پاکستان فلسینیوں کے ساتھ کھڑا ہے فلسینیوں کی امداد کر رکھے ہیں اور کٹتے رہیں گے ادھر قصہ جنگبندی کے لیے امریکی تجاویز کے حمایت میں قرارداد منظور سلامتی کاؤنسل کے چادہ کان نے حق میں ووٹ دیا حماس کا جنگبندی قرارداد کا خیر مقدم قصہ میں وحشیانہ بمباری جاری متعدد فلسینی شہید صحافتی تنظیموں نے حد تک عزت قانون چیلنج کر دیا صدر لاہور پریس کلب اور سیکیٹری ایمن کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست موقف اپنایا حد تک عزت قانون کالا اور آئین سے متصادم ہے قانون کی آڑ میں صحافیوں اور عام شہریوں کے بنیادی حقوق سلب کیے جانے کا خدشہ ہے پیمرا پیکہ قوانین اور جنرلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون امتیازی سلوک ہے پنجاب حد تک عزت ایک دوزار چوبیس کے خلاف دائر درخواست پر سماعت حد تک عزت قانون کے سیکشن تین پانچ اور آٹھ پر عمل درامت عدالتی فیصلے سے مشروط لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سمیت تمام فلیکین کو نوٹیں جاری کر دیئے جواب طلب کر لیا گیا وزر داخلہ محسن نکوی کی ایف سی ٹریننگ سینٹر شب قدر آمد یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے فواتے خانی کی ایف سی بینڈ نے خوبصورت دھونے بکھی رہی وزر داخلہ کا شہدہ پیکش کو تیس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ اوپے تک بڑھانے کا اعلان کہا پاکستان ہو کر سوچے تو جیت آپ کی ہی ہوگی پنجاب میں سہد کی آلوی میار کی سہولیات فراہم کرنے کا میشن نوام کو بلا امتیاز سہولیات کی فراہمی کے لیے وزر داخلہ کا گرینڈ ہیلتھ پیکش دور در آس علاقوں میں ڈراکٹروں کے لیے سپیشل لاؤنس دینے کی منصوری کا فیصلہ وزر داخلہ پنجاب کی سیرسارت تین گھنٹے طویل اچلاس مارش دوہزار پچیس تک سہد کی آلوی میار کی سہولیات کا ٹاست دیتیا سرگودہ بھکر اور راجنپور میں بڑے ہسپتال بنیں گے پنجاب حکومت کا سہد کی مجھپوئی نساب میں بڑی تبدیلی لانے کا فیصلہ سہد کے بجھٹ میں بیس ویسد اضافے کی منصوری وزر اللہ پنجاب ماریم نواز نے کہا خدمت نہ کرنے والا عوام کے پیسے سے تنخواہ لینے کا حق دار نہیں ہے بنیادی تعلیم اور سہولیات ہر بچے کا حق پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائر لیبر کے خاتمے کا دن پاکستان میں اب بھی دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکولوں سے باہر مہنگائی کے باعث پڑھنے کی بجائے محنت مزدوری کرنے پر مجبور روا مالی سال پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں اتار چڑھا ہو پیٹرل مصنوعات کی قیمتوں میں دس بار اصافہ ہوا پیٹرل کی قیمت پانچ بار ڈیزل کی چار بار برقرار رہی پیٹرل کا سب سے زیادہ ریٹ تین سو اکتیس روپے تک گیا خصوصی ریپورٹ اسی بلٹن کا حصہ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے کو سزا ہنٹر بائیڈن نشے کی حالت میں غیر قانونی اسلحہ کریدنے کے مجرم قرار اسلحہ کریدنے اور غلط بیانی کے تینوں الزامات درست ثابت ہوئے سزا پچیس سال تک ہو سکتی جو بائیڈن کہتے ہیں فیصلہ قبول کرتے ہیں فیفا وارڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ ٹو میچ میں پاکستان کو شکست تادکستان نے تین صفر سے میچ اپنے نام کر لیا انیس سو چھاسی میں بھارت کے خلاف شارجہ کا تاریخی چھکا کوئی نہیں بھول سکتا عظیم بلے باز اور سابق کپتان جاوید میاداد کی سٹھ سٹھویں سالگیرہ میاداد کو اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میں سینچری بنانے کا عزاز حاصل ملک میں گدھوں کی تعداد نے ایک لاکھ تک اضافہ اتصادی سرفے میں بتایا گیا گدھوں کی تعداد اٹھاون لاکھ سے بڑھ کر انسٹھ لاکھ ہو گئی ایک سال میں گھوڑوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ملک میں گھوڑوں کی تعداد چار لاکھ ریکارڈ اونٹوں کی تعداد ایک لاکھ بڑھی بکریوں اور بکروں کی تعداد میں دو کروڑ دو لاکھ کا اضافہ بھیڑوں کی تعداد ایک سال میں چالیس لاکھ بڑھی اور وقت کم مقابلہ سختیدے قربہ میں چند ہیروز باقی شہر شہر منڈیوں میں رونے کے مڑ گئیں پسند کا جانور خریدنے کے لیے بھاوتاؤ لاہور میں ساہیوال نسل کے بیلوں کی دھون کراچی میں سبی نسل کے بھاری بھرکم بیل چھا گئے ناظرن بائی پاس منڈی میں بادل نامی اونٹ توجہ کا مرکز موسیقی